برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم وسیلے والے لوگ ہیں اور جب یہ وسیلہ اور نسبت ساتھ میں ہو تو اچھے اچھے ہمارے ساتھ کچھ نہیں کرتے اور الحمدللہ یہی نسبت ہے جو آج تک ہمیں محفوظ رکھتی ہے بغداد مقدس میں حاضری کے دوران ہمارے پڑوسی ملک کے کچھ علماء نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ہم کسرت سے مسلمان ہیں لیکن اتنی آزادی سے نہیں بولتے جتنا آپ وہاں رہ کر بولتے ہیں آپ تو کفار و مشرقین کے نرغے میں بیچوں بیچ رہ کر کہ کس طرح بولتے آپ کا کیا مسئلہ ہے ہم نے صرف غوث پاک کے دربار میں کھڑے ہو کر ان مولوی صاحب کو ان عالم صاحب کو اتنا ہی کہا تھا کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہوپن جاتے ہیں کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہوپنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتہ تیرا جس کی نسبت دربار غوث سے ہو اسے ڈر کی کیا بات ہے ہمارے امام امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں یہی سکھایا ہے خوف نہ رکھ رزا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ جو عبد مصطفیٰ ہوتا ہے اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے خوف نہ رکھ رزا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے بس معاملات ایسے انسانی فطرت کا تقاضہ ہے کہ انسان عادت کے طور پر ایسا دیکھا گیا ہے کہ کوئی جھوٹ بات سو مرتبہ اس کو بولی جائے تو وہ سچ سمجھنے لگ جاتا ہے اور اس تھیوری پر آج پوری دنیا عمل کرتی ہے پوری دنیا کسی چیز کو ٹارگٹ کر کے بار بار بولتی ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات بیٹھ جائے اگر پانی کی بوٹل کو بھی کوئی سو مرتبہ شراب 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 کہتا رہ جائے تو اچھے خاصے لوگ بھی پانی کی بوٹل کو شراب سمجھنے لگ جاتے ہیں حقیقت ایسا نہیں ہے اسی لئے میرے عزیزو آج کے اس دور میں میں نوجوانوں سے اور سب سے یہی کہتا ہوں یہ پھیلائے ہوئے پروپیگنڈے کی طرف نہیں جانا اور نہ ہی دنیا کیا کہتی ہے اس کی طرف توجہ کرنا صرف اور صرف ذہن میں ایک بات یاد رہے اللہ اور اس کے رسول راضی ہیں تو پوری دنیا روٹتی ہے تو روٹے اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ اور اس کے رسول اگر راضی ہیں کیونکہ حساب و کتاب بھی اللہ کے پاس ہونا ہے سزا اور جزا بھی اللہ ہی کے ہاں ہونا ہے تو دنیا کو راضی کرتے کرتے کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا وہ کتے بن گئے بیچارے ہیں دنیا داروں کو راضی کرتے کرتے اپنی حیثیت بدل ڈالی مومن تھے تو کافر بن گئے ہیں سیکولر بننے کے چکر میں لوگوں کو راضی رکھنے کے چکر میں اپنی شناخ تک کھو دیئے لیکن اس کے باوجود ان سے دنیا راضی نہیں ہو سکی موت تک دنیا نہیں راضی ہوتی ہے ایک مشن لے کر کے چلو میرے عزیزو میں نے بہت سارے لوگوں کو زندگی میں دیکھا ہے سیکولر بننے کے چکر میں اس پارٹی والے کو بھی راضی رکھنا ہے اس کو بھی راضی رکھنا ہے اور اپنی قوم کو بھی راضی رکھنا ہے اور وہ سب کو راضی رکھنے کے چکر میں ایسا کتہ بن جاتا ہے دھوبی کا کتہ نہ گھر کا نہ گھاٹ کا ادھر کا بھی نہیں رہا ادھر کا بھی نہیں رہا سب کو مناتے مناتے رہ گیا میں یہ نہیں کہہ رہا کسی کو منانا نہیں چاہیے لیکن دنیا کو راضی کرتے کرتے اپنی آئیڈنٹیٹی اور اپنا ضمیر بیچ دینا اور اپنا دین اور ایمان کھو دینا یہ کہاں کا انصاف ہے اور سب کرنے کے باوجود بھی دنیا راضی نہیں ہوتی تو کرنا کیا چاہیے بس بات اتنی ہے اس دنیا کو اوپر سے لے کر نیچے تک کرنے سے بھی راضی نہیں ہوئی لیکن میرا مولا صرف ایک سجدے سے راضی ہوتا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک پکار پر راضی ہوتے ہیں تو پھر کیوں نہ ان درباروں میں ہم اپنے آپ کو بیچ دیں جہاں جلدی سے جواب آتا ہے یہی ہماری زندگی کا مشن ہو نوجوانوں آج مجھے جو بات ارز کرنی تھی وہ یہ ہے قرآن نے یہ کہا ہے کہ جو جھاگ ہے وہ اڑ کر چلا جائے گا جھاگ سمجھتے ہوں گے جھاگ سمندر کے اوپر جو کف ہوتا ہے یا کسی بالٹی میں پانی ڈال کر صرف ڈال کر ہاتھ گھومائے تو جو کف آتا ہے یہ جھاگ ہے اور اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہوا آئی تو اڑ جاتا ہے قرآن کہتا ہے یہ جھاگ جو ہے یہ اڑ کر چلا جائے گا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسُ اور جو لوگوں کو نفع دینے والا ہے وہ ہمیشہ زمین میں برقرار رہے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی یہ جھاگ کا لفظ ملتا ہے کس لئے میں عرض کر رہا ہوں آپ کو بتاتا ہوں یو شکو ان تدع علیکم الامم کما تدع العقلت الى قسعتها حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمانہ تم پر ایسا آئے گا کہ ساری قومیں تم پر ایسے جھپٹ پڑیں گی جیسے بھوکا برطن پر جھپٹتا ہے سارے لوگوں کا ٹارگٹ تم ہی رہو گے وہ زمانہ آج ہے ہر ایک کا نشانہ ہم ہی تو بنے ہوئے آج یہودیوں کا ٹارگٹ بھی ہم ہی ہیں عیسائیوں کا ٹارگٹ بھی ہم ہی ہیں چاہے وہ کفار و مشرقین ہو ہمارے ہاں کے سب کا ٹارگٹ ایک ہی ہے اسلام اور مسلمان اور حضور نے فرمایا تھا یہ ایک زمانہ ایسا آئے گا تو صحابہ نے پوچھا تھا اس وقت یوم اذن نحن من قلتن یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول کیا اس زمانے میں ہماری تعداد بہت کم ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا كِنَّكُمْ كَثِيرُونَ غُثَأَنْكَ غُثَأِ الْبَحْرَ نہیں تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی سمندر کے جھاگ کی طرح اب یہ جھاگ کا لفظ آیا ہے جھاگ اس کو کہتے ہیں جس کی اپنی پیوریٹی نہیں ہوتی ویلیو نہیں ہے اس کا زمین میں قرار نہیں ہے وہ موسم سے بنا اور موسم میں اڑ گیا ہوا سے نکل گیا اور یہ آج کثیر تعداد کو دیکھ کر کے اندازہ ہو رہا ہے یہ جھاگ ہے ورنہ پوری دنیا میں آج سو کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد آپ کو اندازہ ہے ایک عرب سے زیادہ کی تعداد مسلمانوں کی ہے ستاون ممالک اسلامی ہیں اسلامی نام سے جو کنٹریز ہیں وہ ستاون ممالک ہیں اتنی بڑی تعداد لیکن آج ہمت کیسی ہے غیروں کی کفار و مشرقین کی جس طرح سے وہ چاہے مسلمانوں کے ساتھ آج کھیلتے ہیں اور اتنی بڑی تعداد کہ ہوتے ہوئے کوئی کچھ نہیں کر پاتا وجہ کیا ہے یہ جھاگ ہے اس جھاگ کو پیوریٹی میں بدلنے کی آج ضرورت ہے تعداد نہیں اسی لئے میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں اسلام میں کانٹیٹی نہیں کالیٹی دیکھی جاتی ہے اسی کالیٹی کا نام اخلاص ہے اسی کالیٹی کا نام پیوریٹی ہے جو اصل چیز ہے وہ ختم ہونے آگئی آپ کو اندازہ ہے ایک وہ دور ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف بارہ سو صحابہ ہیں اور آپ کا ایک قاسد حضور پاک کے ایک صفیر جو تبوک کے مقام پر جا رہے تھے جو جنگ تبوک لڑی گئی ہے اس کی وجہ میں بتا رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صفیر اردن جو آج کا جارڈن کہلاتا ہے اس جگہ کی طرف روان تھے بیچ راستے میں ایک عیسائی گورنر نے پکڑ کر کے حضور کے اس صحابی کے ساتھ بدتمیزی کی اور ان کو دردناک انداز میں قتل کر دیا بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا ایک صفیر ایک صحابی کا قتل ہوا خبر پہنچی مدینہ تیبہ میں تو کیا اس کو عام طور پر لے لیا جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا ایک صفیر قتل ہو گیا ایک صحابی قتل ہو گیا نہیں میرے عزیزو پورے مدینہ میں اسی ہوا پھیلی دوسری صبح تھی سارے مدینہ کے ہر گھر سے نوجوان ہر گھر سے سب باہر آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صفے لگا کر کھڑے ہیں آقا اجازت عطا فرمائے آپ کے ترجمان اور آپ کے صفیر کے ساتھ جس نے کیا ہے ہم اس کے پورے ملک کو اُلت کر کے آ سکتے ہیں اس کی سلطنت کو ختم کر کے آ سکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی صفے لگائی اور اجازت دیا خود بھی چل کر کے گئے آپ تاریخ پڑھ کر کے دیکھنا جنگ طبو کی وجہ کیا تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ایک ہزار اور کچھ صحابہ تھے لیکن جیسی ہی ان کا روب و جمال دیکھا جلال دیکھا وہ جو سلطنت تھی بیزنطینی اور اس وقت ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچے بھی نہیں تھے کہ یہ جنگ چھڑ گئی اور اس کے بعد ایسی جنگ ہوئی تھی تاریخ شاید ہے نہ وہ گورنر باقی رہا نہ وہ سلطان باقی رہا نہ اس کی فوج باقی رہی پھر صحابہ نے پرچھم اسلام لہرہ دیا جس نے سلطنت اسلام کے خلاف انگلی بھی اٹھائی ہے صحابہ کا ایک جمع غفیر نکلا تھا وہ ان کا احساس تھا وہ ان کی پیوریٹی تھی جنگ بدر میں جب جا رہے تھے پہلی جنگ تھی صحابہ کے ساتھ حضور جا رہے تھے پتہ ہے مدینہ طیبہ سے بدر کا میدان ایک سو ساٹھ کلومیٹر ہے تقریبا ایک سو ساٹھ ایک سو سی کلومیٹر کے قریب پیدل چل کر کے گئے تھے اور وہاں جانے کے بعد جو صحابہ ہیں ان کو حضور پاک نے ایک خطاب کیا تھا رات کو کہ اگر تم میں سے کسی کو مدینہ واپس جانا ہے تو چلے جاؤ سختیاں بڑھ گئی ایک ہزار سے زیادہ کافر آگئے ہتیار جنگ سب لے کر کے تو صحابہ کیا کہتے ہیں جانتے ہیں رات میں کڑے ہو کر انسار صحابہ یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں بنی اسرائیل نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا آپ جائیے اور آپ کا خدا اور آپ مل کر کے لئے ہم امت محمدیہ ہیں یا رسول اللہ آپ تو بدر تک لائے ہیں جو ایک سو ساٹھ کلومیٹر کا سفر ہے اگر میرے آقا آپ ہزار کلومیٹر دور یمن تک بھی لے جاتے ہیں ہم میں سے کوئی پلٹ کر کے نہیں دیکھتا آپ کے ساتھ چلتے یہ صحابہ کا جو احساس تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کا وہ اسلام کو ایسا مضبوط بنایا ہوا تھا کہ کسی کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے میں ہزار بات سوچنا پڑتا تھا سوچنا پڑتا دیفنس جو مضبوط ہوتا ہے وہ ہمارے اتحاد سے اور ہمارے احساس سے تعداد سے نہیں تعداد سے نہیں آج بھی بہت سارے لوگوں کے پاس تعداد ہے لیکن وہ تعداد مانے نہیں رکھتی